نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوراتر ورت میں دھیان رکھنے والی ایسی باتیں کہ آپ کو ورت کے دوران کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں دوستوں نوراتری کے ورت کے دوران صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس دوران بھول سے بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے ورت کا سنکل ٹوٹے نوراتر ویہ سمیں ہے جب اپواس اور اتصاف دونوں ساتھ چلتے ہیں نوراتر میں زیادہ تر لوگ ورت رکھتے ہیں کچھ لوگ نوراتر کے پہلے اور آخری دن ورت رکھتے ہیں جبکہ تمام ایسے لوگ بھی ہیں جو پورے نو دن تک ورت رکھتے ہیں ایسے میں ورت رکھنے والے لوگ آہار سمبندی کا ہی سافدھانیاں برتتے ہیں اس دوران گریشت بوجن سے بچنے کی سلاح دی جاتی ہے حالانکہ اپواس رکھنا سوست ہے مگر کچھ نیموں کا پالن کرنا اور اوور ڈوس سے بچنا آوشک ہے یعنی آپ بھی اپواس رکھ رہے ہیں تو ان باتوں کا دھیان رکھنا جروری ہے تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں نوراتری ورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلا ہے ہائیڈریٹٹ رہیں اپواس کے دوران خود کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت جروری ہوتا ہے اس سے شریر میں پانی کی ماترہ کم نہیں ہوتی شریر کے سمجھت کارے کو سنشت کرنے کے لیے خود کو ہائیڈریٹ رکھنا جروری ہے کیونکہ اپواس کے دوران شریر کا جل سر کم ہونے لگتا ہے جل یوجن سر ہمیشہ بنائے رکھنا بہت جروری ہے ایسے میں آپ خود کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ناریل کے پانی دودھ اور تاجے فلو کے رس جیسے ترل پدارتوں کو شامل کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں جو نہ کیول آپ کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں بلکہ آپ کو ریچارج بھی رکھتے ہیں دوسرا ہے اتی نہ کریں ورت کے دوران سوادش چیزوں کو کھانے سے پہلے دو بار سوچیں یدی آپ اپنے کھانے کی عادتوں کو سنیمت نہیں کرتے ہیں تو یہ نہ کیول اپواس کے ادیشے سے دور ہوگا بلکہ آپ کے پاچن تنتر پر بھی اثر ڈالے گا کوشش کریں اور اپنے اہار میں تاجہ فل اور سبجیوں کو ہی شامل کریں چکنا تیلیے بھوجن آپ کو فولا ہوا بھی محسوس کرا سکتا ہے تیسرا ہے جیادہ شگر سے دور رہیں بجار میں اپلاپ بہت ساری مٹھائیاں پروسسڈ شگر سے بنائی جاتی ہیں جو نشط روپ سے آسواستے کر ہوتی ہیں اور کچھ ایسی چیزوں سے آپ کو جتنا ہو سکے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہے اس سے آپ کو کئی سواستے سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بجائے آپ کو کیا کرنا چاہیے گھر پر مٹھائی بنائیں اور چینی کے بجائے گڑ کا وکلب چننے کی کوشش کریں چوتھا ہے ہیلڈی سناکس لیں اپواس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی بھی سمیں پر بھوگ لگتی ہے ایسے میں آپ چپس کے پیکٹ کو ہتی آنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن میں آپ کو مکھانا جیسے ہیلڈی سناکس کھانے کی سلاہ دیتا ہوں فاکس نٹس وائٹامین اور آئرن میں بہت سوست اور سمرد ہیں آپ شکرکن فرائی کر کے روس نٹس جیسے کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے کولیسٹرول لیول کو نہیں بڑھائے گا نیمیت انترال پر پانی پینا بھی آپ کی طلب کو کم کر سکتا ہے پانچوہ ہے فائبر یکت بھوجن کریں نوراتروں کے دوران جب آپ کے پاس کھانے کا سمیں ہوتا ہے تو یہ آوشک ہے کہ آپ ایسے کھادے پدارتوں کو چنیں جو فائبر سے بھرپور ہوں اور پچنے میں ادھک سمیں لیتے ہوں اتے آپ کو لمبی عوضی کے لیے پونھ رہنے میں مدد کرتے ہیں ورت کے انوکول، آہار، راجگیر، سنگھاڑا، قدو اور عربی شامل ہے اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں نوراتری ورت میں کیا کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے پہلا ہے پیکڈ فوڈ سے بچیں ہم جانتے ہیں کہ بجار میں بہت سارے آسان وکلو پلد ہیں جیسے ورت کے انوکول، نمکین، چپس اور بھوجن حالانکہ یاد رکھیں کہ وہ سارے پروسیسڈ ہونے کے بعد آتے ہیں اور ریفائنڈ آل میں بنے ہوتے ہیں یہ ان نو پویتر دنوں میں اپواس کے ادھشے کو پورا نہیں کرتا ہے دوسرا ہے اچھی نینج ضروری ہے کسی بھی اپواس میں باڈی ڈیٹاکس ہوتی رہتی ہے اس کارن آرام کی بہت آوشکتہ ہوتی ہے اس لیے سنشت کریں کہ آپ ہر دن سات سے آٹھ گھنٹے سوتے ہیں آرام کرنے کی کوشش کریں اور اپنے شریر کو پوری طرح سے ڈیٹاکسی فائی کرنے کے لیے آپ میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں تیسرا ہے خود کو نہ تھکائیں ان نو دنوں کے دوران آپ خان پان کارے کرموں میں بھاگ لینے اور اپواس کے ساتھ بون رہنے کی سمباؤنا رکھتے ہیں حالانکہ یاد رکھیں کہ شریر میں ارجہ کم ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ کو شریر پر اتدک دباؤ نہیں ڈالنا ہے سمیں سمیں پر ناشتہ کرتے رہیں اور جب چاہیں آرام کریں تو دوستوں یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں